موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاؤس ٹیم ہم لوگ الکینز کی فیزیکل پروپٹیز دیکھ رہے تھے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ الکینز ہی کے بارے میں اگین بات کریں گے ہم الکینز کے ریاکشنز دیکھیں گے جن میں سے ایک پرٹیکلر ٹائپ ہے ہمارے پاس ایڈیشن ریاکشنز ایڈیشن ریاکشنز جیسے آپ کو ایڈیشن ریاکشن نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے کسی چیز کی مثلا آپ کے پاس کوئی ایک کاربن ہوتا ہے ایک اور کاربن ہوتا ہے چونکہ ملکینز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس درمیان میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے سائیڈوں پہ کچھ بھی لگا ہو سکتا ہے یہاں پہ میں آر کہہ دیتا ہوں یہاں پہ میں آر پرائم کہہ دیتا ہوں یہ کوئی دو الکائل چینز ہیں اب اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز ڈالو اے بی کوئی ایک کمپاؤنڈ ہے اے بی لائک یہ ایچ سی ایل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایڈیشن ریاکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے مل جائیں کہ اے آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے بی آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور یہ ڈبل بانڈ جو ہے یہ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے کہ یہ جو انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے یہ سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ میں چینج ہو جائے تو اس طرح کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ایڈیشن ریاکشنز بیکوز اس میں ہم لوگ ایڈیشن کر رہے ہیں کسی چیز کی اگر پس ایڈیشن ریاکشنز میں بہت سارے آپ کے پاس ریاکشنز ہوتے ہیں جن میں سے آج ہم لوگ جو دو پرٹیکلر ٹائپ دیکھیں گے ریاکشنز کی ان میں سے ایک ہے ہائیڈروجینیشن جو کہ آپ نے پہلے بھی اس سے ایک دفعہ پہلے آپ دیکھ چکے ہو الکینز کے کیس میں اور سیکنڈلی ہیلوجینیشن اور ہیلوجینیشن بھی آپ کافی ڈیٹیل میں الکینز کے کیمیکل ریاکشنز میں سٹیڈی کر چکے ہو ٹھیک ہے اب ہم اس دفعہ الکینز کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہیڈس ٹاک اپاوٹ ہیلوجینیشن اگر آپ کو یاد ہو جب ہم لوگ نے الکینز کو سٹیڈی کیا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ریاکشن سب اٹھیر انڈلنز ریاکشن یہ آپ کی ارگینک کیمیسٹری کا سب سے پہلا ریاکشن آپ سمجھ لو جو کہ الکینز کے ٹاپک میں آیا تھا الکینز کی پرپیٹیشن کے لیے ٹھیک ہے سب اٹھیر سنڈلنز ریاکشن اگر اس میں آپ جا کے دیکھو تو وہ کچھ یہ چیز تھی کہ آپ کے پاس کوئی الکین ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ ہائیڈروجن ڈالتے تھے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا ہوتا تھا کہ ایک الکین بن جاتا تھا ٹھیک ہے اسی در آپ کو یہ الکین لو اس کے اندر آپ ہائیڈروجن ایڈ کرو تو آپ کے پاس الکین بن جاتا تھا اور یہ جو ڈبل بانڈ ہوتا تھا وہ ڈبل بانڈ ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے کرسپانڈنگ لیے ایک مولیکیول ہائیڈروجن کا دونوں ہائیڈروجن کے ساتھ مادئےی صفحلو چاندے اچھی P سیدے آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے R اور اپنے اچھ انے دونوں کے ساتھ پہلے سے لگا ہے اور اگر اس کے اندر آپ اچھ 2 ایٹ کر دو وہیے کچھ ایسے hebben کہ اچھ اچھ یہاں پرую پر علم انہوں پر اچھ اچھ فٹ اور ایک اچھ وہاں پر ‫ یہیے دبل بونڈ تل غير ست مجھئے گا آپ کے پاس circuit اچھ انگوں کا آیا اچھ لگو لیکنIP اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کیس میں پلیڈیم یا پلیٹنم کو اس کیٹلسٹ یوز کر سکتے ہو اگر آپ پلیڈیم یا پلیٹنم کو یوز کرو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا بہت ہی فاسٹ ریکشن ہوگا آپ کو تیمپریچر انکریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی البتہ اگر آپ یہ جو پلیٹنم اور پلیڈیم ہیں یہ ایکسپنسیو میٹلز ہیں اور نوملی آپ کو اویلیبل اتنے ایزیلی نہیں ہوں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو یوز کرتے ہیں اس کا آلٹرنیٹیو کیٹلسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نکل ٹھیک ہے نکل کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ نکل جب ہم یوز کرتے ہیں نا ازا کیٹلسٹ تو تیمپریچر ساتھ میں ہمیں انکریز کرنا پڑتا ہے اور تیمپریچر ہمیں کتنا انکریز کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا 200 to 300 ڈگری سلسیس آپ کو تیمپریچر ریز کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا ہیڈروجینیشن ہوتی ہے ایڈیشن آف ہیڈروجین اب اگین 200 to 300 تیمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ہم ایک اور آلٹرنیٹیو یوز کرتے ہیں آلٹرنیٹیو ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں رینے نکل رینے نکل ٹھیک ہے رینے نکل کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ رینے نکل یوز کرتے ہیں آپ کو تیمپریچر اتنا انکریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے رینے نکل بسکلی کیا ہوتا ہے آپ کہہ لو کہ فریشلی میڈ نکل ہے آپ کے پاس یہ اور یہ کیسے بنتا ہے آپ کوئی الوئے لیتے ہو نکل کا اور الومینم کا آپ الوئے سمجھتے ہو نا نکل اور الومینم کی مختلف کمپوزیشنز اگر ہوں کسی ایک ہی کمپاؤنڈ کے کمپاؤنڈ کہہ رہا ہوں کسی ایک ہی مٹیریل کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ایک الوئے کہہ لائے گا ٹھیک ہے نکل الومینم کا کوئی الوئے ہے اس کے اندر آپ کاستک سوڈا ڈال دو ٹھیک ہے سوڈیم ہائیڈروسائیڈ ان دے پریزنس آف واتر تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو الومینم والا حصہ ہے نا اس الوئے کا یہ سوڈیم ہائیڈروسائیڈ کے اندر ڈیزولو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ ڈیزولو ہوتا ہے تو آپ کے پاس سوڈیم الومینیٹ بن جاتا ہے سوڈیم الومینیٹ سوڈیم الومینیٹ کا فرمولا ہے آپ کے پاس نا اے ال او ٹو آپ کے پاس سوڈیم الومینیٹ بن جاتا ہے ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈروسائیڈ گیس ریلیز ہوتی ہے اور پھر آپ کے پاس فریشلی میڈ نکل ہوتا ہے ن آئی اس نکل کو ہم لوگ بولتے ہیں رانے نکل ٹھیک ہے جو اس پروسیجر سے بنتا ہے ہم صرف اس کو رانے نکل بولتے ہیں ٹھیک ہے نکل ویسے آپ نوملی اور بھی میٹللرژی کے تھو میٹللرژی کے اس کے اور بھی پروسیجرز ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ نکل اٹین کر سکتے ہو لیکن جو مٹیلک نکل ہے وہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اوپر بات کی تھی ٹھیک ہے یہ جو نیچے ہم نجس نکل کی بات کر رہے ہیں یہ ایک سپیشل ٹائپ ہے نکل کی جس کو ہم رہنے نکل بول رہے ہیں اس کی سرفیس ٹریٹمنٹ ہوئی دی ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اس کی سرفیس جو میٹری جو ہے کرسٹل جو اس کا ہوتا ہے نا بیسکلی اگر آپ اس کو ٹاپ سے دیکھ رہے ہو تو یہ بیسکلی تو کوئی گرینز ہوں گے نا اس کے اندر گرینز والی سائنس آپ کو نہیں پتا تو پھر ہم اس بات کو سکپ کر دیتے ہیں تو بیسکلی تو یہ کچھ گرینز ہیں اور گرینز کی جو میٹری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہلپ کرتی ہے رییکشن کو فاسٹ مطلب پروسید کرانے میں آپ کو ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریبا میکسیمم ہنڈر ڈگریز تک بڑھانا پڑتا ہے اس سے اوپر بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دیکھیں تین باتیں ہو گئیں ایک کام تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ پلیٹنم یا پلیڈیم کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا کام کیا کر سکتے ہو آپ کہ آپ سمپل نکل یوز کر سکتے ہو اور ٹو ہنڈر ڈو تھری ہنڈر ڈگریز سیلسیس تک ٹیمپریچر بڑھانا سکتے ہو اور تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہو کہ رین نکل یوز کر سکتے ہو اور ساتھ آپ ہنڈر ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر ریز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کا الکین جو ہے وہ الکین میں چینج ہو جائے گا اس سے پریویس لی ہم لوگ اس پیرے میں بات کر چکے ہیں کہ جو پلیڈیم ہے اس کی اگر آپ پوائزننگ کر دو پوائزننگ کر دو تو پھر آپ یہ کرو گے کہ آپ اگر الکین کے اندر ہائیروڈینیشن کر رہے ہو تو وہ الکین میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور الکین میں چینج نہیں ہوگا لیکن وہ صرف پوائزننگ کے بعد ہوگا ٹھیک ہے اور وہ آپ نے دیکھا تھا لازٹ ٹائم کہ سس اور ٹرینس آپ کے دو ٹائپس کے آئیسومرز بنتے ہیں دیکھنگ کہ آپ لینڈلرز کیٹلیسٹ یوز کر رہے ہو لینڈلرز کیٹلیسٹ یا آپ لوگ سوڈیم ان لیکوڈ امونیا یوز کر رہے ہو ایٹ نیگٹیو تھرٹیز ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو دیکھنگ ان دائیٹ آپ کے پاس دو مختلف آئیسومرز بنتے ہیں جو میٹرک آئیسومرز الکینز کے ٹھیک ہے لیکن جو ہم ابھی اوپر بات کر رہے ہیں ہم لوگ سمپلی پیور پلیڈیم کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس کو الکین میں لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ الکینز کے رییکشن ہو گئے ایک سب سے فرسٹ رییکشن تھا ہائیڈروجینیشن اس ہائیڈروجینیشن رییکشن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اس میں کر کیا رہے ہیں بیر بریکنگ در ڈبل بانڈ بریکنگ ڈبل بانڈ ٹھیک ہے اور جب ہم یہ بانڈ بریک کرتے ہیں اور جب یہاں پہ آکے ہائیڈروجین اٹیچ ہوتا ہے تو اس پروسس کو ہم بول رہے ہیں ہائیڈروجینیشن ٹھیک ہے اور اس پروسس میں بیسیکلی ہیٹ ایوالو ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انتھولپی آف ہائیڈروجینیشن انتھولپی آف ہائیڈروجینیشن اور انتھولپی آف ہائیڈروجینیشن جو ڈلتا اچ اچ اس کو میں یوں کر کے لیکھ رہا ہوں انتھولپی آف ہیڈروجینیشن جو آپ کے پاس ہے یہ نورملی آپ کے پاس 1.19.5 ڈگریز ہوتی ہے 0.5 کلو جاولز پر مول ہوتی ہے اگر آپ بات کر رہے ہو ایک ڈبل بانڈ بریک کرنے کی ٹھیک ہے یہ نیگٹیف سائن کے ساتھ اس وجہ سے بکہ یہ ایکسو تھرمک ریاکشن ہے ہیٹ لبریٹ ہوتی ہے ایکسو تھرمک ریاکشن ٹھیک ہے جس میں ہیٹ لبریٹ ہوتی ہے ہیٹ نکلتی ہے ہمیں ہیٹ ملتی ہے ٹھیک ہے ریاکشن سے نکلتی ہے اور ہمیں وہ ملتی ہے تو ڈیلٹا ایچ اس کی نیگٹیف بانڈ 19.5 ہے اگر آپ کے پاس کچھ دو ڈبل بانڈز ہوتا ہو تو پھر آپ کے پاس ڈبل انرجی لبریٹ ہوگی ہم ایک ایکسیمپل کر لیتے ہیں اس کی فر ایکسیمپل آپ کے پاس بنزین اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بنزین کیا ہوتا ہے بنزین اکستہ کا کمپاؤنڈ ہے جس میں سائیکلک فارم میں چھے کابن ایٹمز اٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آلٹرنیٹیو لوکیشنز میں آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ہوگا یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ہوگا اور یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ہوگا ٹھیک ہے اور باقی جتنی بھی لوکیشنز بچ کی ہیں یہاں سب پہ ایک ایک ہرڈروجن آپ لگا دوگے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے پاس سمپل بنزین کیسٹرکش آپ دیکھو سارے کے سارے بانڈ کمپلیٹ ہو رہے ہیں ہر کاربن کے چارچر بانڈ اور ہر ہر ہرڈروجن کا ایک ایک بانڈ اب اگر آپ اس میں یہ دیکھو کہ اس میں تین ڈبل بانڈ ہیں اور تین ڈبل بانڈ بریک کرنے کے لیے آپ کو تین ہرڈروجنز ایٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ کوئی بھی یہ جو کون سا اس میں ڈالنا ہے کٹلیسٹ کو میں کیٹ لسٹ لکھ رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ ان تین ڈو میسے جو پور میں نے ایکسپلین کی ہیں کوئی بھی آپ چیز استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کٹلیسٹ use کرو یہاں پہ کوئی بھی ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ کیا چیز بن جائے گی آپ کے پاس ڈبل بانڈ ٹوٹ جائیں گے سی سنگل بانڈ 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 یہ چیز بن جائے گی جو کہ ہائیڈروجن ساتھ کتنے لگ جائیں گے یہاں پہ دو ہائیڈروجن اور سب کے ساتھ پہلے ایک ایک لگاوا تھا اب سب کے ساتھ دو دو ہائیڈروجن لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کبھی لمبا کام ہو جاتا ہے ان کو ڈراؤ کرنا چل دی چل دی چل دی چل دی ہاں تو یہ جو میں نے بنایا ہے نا رائٹ سائٹ پہ اس کو ہم بولتے ہیں یہ بیسکلی اگر آپ اور کرو نا تو یہ ایک الکین ہے ٹھیک ہے اور اس الکین میں یہ اس الکین کو ہم بولتے ہیں سائیکلو ہگزین ٹھیک ہے اس کی پروپیٹیز نارمل ہگزین تھے سوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس سائیکلک فارم میں ہگزین بنا ہوا ہے ٹھیک ہے سارے بانڈ سنگل ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ ہگزین ہے سائیکلو ہگزین اب مجھے یہ بتائیں آپ کے اس میں کتنی آپ کے پاس انرڈی لیبریٹ ہوگی انرڈی اس میں میں نے کہا تھا کہ جب ایک ڈبل بانڈ ٹوٹا ہے تو اتنی ہوتی ہے تو تین کے ہولی ہے کتنی ہو جائے گی اس کو ون ٹوینٹی کر لیتا ہے نا تو تھری سکسٹی ہو جائے گی آلمسٹ ٹھیک ہے تھری سکسٹی کلو جولز پر مول ٹھیک ہے یعنی ایک بنزین رنگ اب ایک سائیکلو اگزین میں چینج ہوگا تو تھری سکسٹی اماؤنٹ آف انرڈی جو ہے وہ لیبریٹ ہونی چاہیے لیکن پریکٹیکلی جب بنزین کو ہم توڑتے ہیں نا سائیکلو اگزین میں تو اس سے تھوڑی سی کم انرڈی ہوتی ہے اس لیبریٹ ٹھیک ہے وہ تھوڑی نہیں بلکہ کافی کم ہوتی ہے وہ مائنس ون فیفٹی کے قریب ہوتی ہے اس کی جو ریزن ہے نا وہ آپ ویٹ کرو وہ جب اسے نیکس چپٹر جب میں بتاؤں گا نا ایرومیٹک کا ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنزین کی جو سٹیبلیٹی ہے بنزین is highly stable ٹھیک ہے تو اس کی سٹیبلیٹی اور اس کے سپیشل کریکٹریسٹکس کی وجہ سے انرڈی کچھ نہ کچھ جو ہوتی ہے وہ کم لیبریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ already stable ہے تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس میں بعد میں بات کریں گے دیکھے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس Hydrogenation اس کے بعد second جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے Helogenation جو کہ آپ کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا Helogenation کس چیز کو کہتے ہیں Helogenation is simply addition of Helogens اور Helogens آپ کے پاس ہم X سے represent کر رہا ہوں X آپ کے پاس CL ہو سکتا ہے BR ہو سکتا ہے F ہو سکتا ہے اور S-T-N ہو سکتا ہے اور IOD نہیں ہو سکتا ہے normally ہم first 4 کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے پاس 4 Helogens ہیں ٹھیک ہے Florine کے بارے ہم ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ Florine کا reaction بہت ہی vigorous ہوتا ہے تو آپ کسی بھی Alken Alken میں کوئی بھی Alken lے رہا ہوں R C Double bond C اندر ایک ایک H پہلے سے لگا ہوئے اور R' یہ General Alken ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے R کی آپ values change کر سکتے ہو R اور R' کو آپ H بھی رکھ سکتے ہو H رکھو گے تو یہ 18 بن جائے گا ٹھیک ہے اور آپ R' کو کوئی بھی Alkyl chains بھی رکھ سکتے ہو تو اگر آپ اس میں Florine add کر رہے ہیں تو انتہائی vigorous reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو control کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم normally Florine کے ساتھ reaction نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر آپ Florine کے ساتھ reaction نہیں کر رہے ہیں ہم پھر Florine کے بعد آتا ہے Clorine Clorine کے ساتھ اگر آپ نے reaction کرنا ہے یا آپ نے Bromine کے ساتھ reaction کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کرو گے Bromine یا Clorine کے ساتھ reaction کرنے کا method ایک ہی ہوگا simply آپ کے پاس Cl2 ہے ان دونوں locations پہ جا کے ایک ایک Cl attach ہو جائے گا اور یہ double bond یہاں سے ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے single bond ہو جائے گا ایک ایک اچھ یہاں پہ پہلے سے لگا ہوئے ایک ایک Cl یہاں پہ آکے لگ جائے گا ساتھ اور باقی یہی compound رہے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اگر اور کرو تو یہ جو right side پہ چیز بنی ہے یہ آپ کے پاس vicinal dihylide بن گیا vicinal dihylide پاس lecture کے اندر میں نے آپ کو explain کیا تھا vicinal dihylide کس کو بولتے ہیں کسے بولتے ہیں vicinal کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلیش میں vicinal کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ٹھیک ہے اور diے کا مطلب ہو گیا two اور halide دو halogen groups لگے ہوئے ٹھیک ہے تو دو halogen groups اگر لگے ہوئے آپ کے پاس جڑے ہوئے carbon atoms کے ساتھ adjacent vicinal کو ہم بولتے ہیں adjacent adjacent carbon atoms پہ اگر دو halogen groups لگے ہوئے ہیں تو ایسے compound کو ہم بولتے ہیں vicinal dihylide ٹھیک ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ vicinal dihylide جو تھے vicinal dihylide کی ہم لوگوں نے dehalogenation کی تھی dehalogenation تو ہمارے پاس کیا بن گیا تھا آپ کے پاس alkenes بن گئے تھے یہ alkenes کی preparation کا ایک method تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی اوپر میں آپ کو reaction explain کر رہا ہوں یہ exactly اس کا الٹ ہے آپ alkenes سے vicinal dihylide بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کی dehalogenation نہیں بلکہ halogenation کرو گے ٹھیک ہے تو یہ basically وہی والا reaction ہے اس کو الٹا کر کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا mechanism جو ہے وہ تھوڑا سا important ہے mechanism وہ میں آپ کو explain کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی alken ہے لیٹسے میں کلورین کی بات کر رہا ہوں کلورین سنگل بانڈ سی ایل یہ آپ کے پاس ہے ویسے تو یہ دونوں نون پولر ہے یہ نون پولر بانڈ ٹھیک ہے سی ایل کی بھی وہی elektronegativity ہے جو اس والے سی ایل کی ہے تو ان کے اوپر کوئی elektronegativity کوئی polarity نہیں ہے لیکن اس کو میں اگر ڈراؤ کروں یہ ہیں تو یہ ایک ایٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک اور ایٹم ہے اور درمیان میں یہاں پہ کر کے آپ کے پاس shade pair of electrons ہیں بالکل میڈ میں اور ایک shade pair تو اس طرح کی یہ ایک چیز ہے اور اس کو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک peanut type چیز بن جاتی ہے یہ ایک peanut type ہے کلورین یہ ایک سی ایل ہے اور یہ ایک سی ایل ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ان دونوں کے اپنے پونٹس پورے ہوئے ہیں یہاں پہ درمیان میں ایک shade pair of electron ہے ایک اس نے دیا ہوئے ایک اس نے دیا ہوئے exactly درمیان میں یہ دو electronز آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنے اپنے electrons فیلنس شیل کے آپ ریشل میں ہیں پاس C آپ کے پاس لیٹس اے کوئی ایک میتھین آجاتا ہے C double bond C H H H H اب میتھین جو آپ کے پاس ہیں نا یہاں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں یہاں پہ ایک پائے بانڈ ہے میتھین کہہ رہا ہوں یہ ہے تو میتھین نہیں ہے ایتھین ہے آپ کے پاس اچھا ایتھین کے اندر آپ کے پاس ایک ہوتا ہے پائے بانڈ ٹھیک ہے اور پائے بانڈ یہ جو دو لائنیں آپ کو نظر آرہی ہیں ان میں سے ایک سگما ہے اور ایک پائے ہے اور جو پائے الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ہم فیزیکل پروپٹیز لاسٹ لیکچر کے اندر ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ پائے الیکٹرونز اوپر اور نیچے کے حصے میں بہت دومینٹلی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یوں کر کے ایک چیز ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کلورین جدر پاس سے گزرتا ہے نا جب تو یہاں پہ کچھ الیکٹرونز ہیں وہ اس والے ان والے الیکٹرونز کو رپل کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو یہاں والے جو الیکٹرونز ہیں اور جب ان الیکٹرونز کے سامنے آئیں گے تو یہ دوسرے کو رپل کریں گے ٹھیک ہے رپل کرنے کی وجہ سے کلورین کے اندر والے جو الیکٹرونز ہیں وہ تھوڑے سے لیفٹ سائٹ پہ ہو جائیں گے اور کلورین کا نیوکلیس والا جو یہ والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ آ جائے گا اور کلورین کا یہ والا جو ایٹم ہے اس کے جو الیکٹرونز ہیں وہ پارشلی شفٹ ہو جائیں گے دوسرے والے کے اوپر اور یہ والا جو اس کے قریب آئے گا اس کے اوپر پارشل پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور جو دوسرا والا کلورین ہے اس پر پارشل نیگٹیف چارج آ جائے گا ٹھیک ہے میں کے پر پھر سے بتا دیتا ہوں جو کلورین ایٹم اس الکین کے پاس آئے گا وہ ان پائے بانڈز جب قریب سے گزرے گا تو پائے بانڈز جو ہیں وہ اس کے اپنے الیکٹرونز کو ان والے الیکٹرونز کو ان والے الیکٹرونز کو رپل کریں گے ٹھیک ہے اور یہ والے الیکٹرونز شفٹ ہو جائیں گے دوسری طرف کو ٹھیک ہے تو اس والے کلورین کو یہ لگے گا کہ شاید اس نے اپنے الیکٹرونز دوسرے والے کلورین کو دے دی ہیں اس پر پارشل پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور دوسرے والے پر پارشل نیگٹیف چارج آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کہانی سمجھا گی اب یہ ہوگا کہ یہ جو پارشل پوزیٹیو والا تھا نا یہ کیا کرے گا یہ اپنے سارے کے سارے ہی وہ دوسرا لے لے گا اس سے اور یہ ایک الیکٹرو فائل بن جائے گا اور آ کے اٹیک کر دے گا ان الیکٹرانز کو الیکٹرو فائلز کیا ہوتے ہیں الیکٹران لونگ سپیشیز الیکٹران لونگ اب یہ بیسیکلی ڈلٹا پوزیٹیو کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ الیکٹران لونگ ہے ٹھیک ہے الیکٹران لونگ مطلب اس کے پر پوزیٹیو چارج آ چکا ہے اس کو الیکٹران کی ضرورت ہے تو اس نے چونکہ اپنے سارے الیکٹرانز اس کو دے دی ہیں اب ایک سی ال مائنس بن گئے آپ کے پاس اور ایک سی ال پلس بن گئے اور سی ال پلس جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر دے گا ایتھین کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ایک حصہ کی چیز بن جائے گی آپ کے پاس ایک لورین ہے اور آپ کے پاس ایک سی سی اور ایک انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس کمپاؤنڈ بن جائے گا جو نیچے جیسے میں نے بنایا ہے بلکل اس طرح کا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ جو نیچے بن گیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کلورونیم آئین ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کلورونیم آئین ایک بن گیا آپ کے پاس میں ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں یہ کلورونیم کیسے بننا ہے کہ اس والے کاربن یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ تھا اس کے اوپر آکے یہ ڈبل بون ٹوٹ ہے اور یہاں پہ آکے یوں کر کے آپ کے پاس ایک کلورین لگ گیا ٹھیک ہے اور پوزیٹیو چارج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کلورین نے اپنے الیکٹرونز دے دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو سی ال پلس اور ساتھ میں یہ ساری کہانی بھی ہو گئی اب یہ ہوگا کہ جو ایک سی ال مائنس تھا وہ اٹیک کرے گا کس چیز کو کاربن کو یا تو اس والے کاربن کو یا اس والے کو کیوں اٹیک کرے گا اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کاربن کی جو الیکٹرونیگٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے آپ کے پاس ٹو پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے اور کلورین کی جو الیکٹرونیگٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے وہ آف کورس کافی کام مدل کافی زیادہ ہے کاربن کی نسبت اور یہ جو ہے کلورین اس کی الیکٹرونیگٹیوٹی اتنی ہی ہے جتنی اس والے کلورین کی ہے ٹھیک ہے تو یہ والے جو کلورین جب اٹیک کرے گا تو یہ اس والے کلورین کو نہیں کرے گا بلکہ یہ ایک نیوکلیو فائل بن چکاگا ہے اب نیوکلیو فائل یا نیوکلیس لڈنگ بکر اس پر نیگٹیو Part 2 اس کو ایک نیگٹیو کی ضرورت ہے پروٹون کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا جو کم الیکٹرونیگٹیو یا الیکٹرونیگٹیو جو میٹل ہیں آپ کے پاس میٹل تو نہیں جو کم ہے آپ کے پاس ایلمنٹ جوڑے گا تو یہ والا بانڈ یہاں سے ٹوٹ جائے گا تو بسیکلی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا ایک کلورین ایک طرف آکے لگے گا ٹھیک ہے اور ایک کلورین جا کے دوسری طرف جا کے لگ جائے گا ڈبل بانڈ تو چروع میں ہی ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی چیز بن جائے گی جو کہ آپ اگر غور کرو تو ایک ویسینل ڈائی ہلائیڈ ویسینل ڈائی ہلائیڈ اور اگر اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ویسینل ڈائی ہلائیڈ بننا ہے یہ اپوزٹ سائیڈ کے اوپر کلورین ایٹمز اس کے لگے ہوئے ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہ ٹرانس پروڈکٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ویسے ہم اس کو بولتے نہیں ہیں لیکن یہ آپ کے پاس ٹرانس پروڈکٹ ہے اپوزٹ سائیڈ کے اوپر دونوں کلورینز آپ کے ہمیشہ لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی سائیڈ پہ کبھی بھی نہیں لگتے اور اس سارے پروسیجر میں کیٹلیسٹ ہم کون سا یوز کرتے ہیں کیٹلیسٹ کی نوملی ہمیں اس میں ضرورت نہیں بڑھتی کیٹلیسٹ ہم لوگ صرف اس وجہ سے اس میں ڈالتے ہیں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہلوجینیشن یہاں پہ کیٹلیسٹ ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں کوئی سولونٹ ڈالتے ہیں لائک آپ سی سی ایل فور ڈال دو یا آپ بنزین ڈال دو کوئی بھی ایسا سولونٹ جو ریاکٹ نہ کرے بنزین ڈال دو گے وہ تو ریاکٹ کر جائے گا آپ نے کوئی ایسا سولونٹ ڈالنا ہوتا ہے جو انرٹ ہو ٹھیک ہے اور وہ اس الکین کو اپنے اندر ڈیزولو بھی کر لے ٹھیک ہے انرٹ کا مطلب یہ ریاکشن نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ بس ویسے آپ نے لائک یہ پانی کی طرح یہ پانی کی طرح اس کے لئے بہیف کرے گا اس کے اندر مکس ہو جائے گا لیکن اس کے اندر اس کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے سو ڈیٹس ایٹ آباؤٹ ہیلوجینیشن آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ انہیں دھیر ساری باتیں دیکھی ہیں سب سب پہلے ہم لوگ انہیں یہ دیکھا کہ سب اٹیر سینٹنس ریویکشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ایک دفعہ پھر سے ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے کہ الکین سے الکین کیسے پینفیکچر کیا جاتا ہے پرپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے لئے تین قسم کے کیٹلیسٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ اہ رہنے نکل اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ بلیک پاوڈر کی فارم میں ہوتا ہے آپ کے پاس رہنے نکل بلیک پاوڈر گری پاوڈر کی فارم میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر ایکزامپلز دیکھی ہیں پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بانڈ جب ٹوٹا تو کتنی انرجی آپ کے پاس لبریٹ ہوتی ہے اور وہ انتھالپی یا ہیٹ آف ہیڈروجینیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ہیلوجینیشن دیکھی ہے ہیلوجینیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہیلوجین کیسے آئیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے in the presence of some solvent like ایتھر یا ایتھر یا you can use any solvent which does not react ٹھیک ہے and then آپ نے ویسنل دائی ہیلائٹ جیسے پرپیئر کیے ویسنل دائی ہیلائٹ ہوتے گئے ہیں یہ آپ کو بتایا آپ کو mechanism explain کیا کہ کیسے آپ کے پاس polarity induce ہوتی ہے ایک non-polar CL molecule کے اوپر ٹھیک ہے خلورین molecule کے اوپر اور کیسے آپ کے پائے الیکٹرونز کو وہ attack کرتا ہے اور کیسے آپ کے اوپاس ایک intermediate خلورونیم آئین یا اگر برومین کے ساتھ reaction ہو رہا ہوتا تو برومونیم آئین بن جاتا ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس کیسے فائنلی آپ کے پاس ایک trans product بن جاتا ہے ویسنل ڈائی ہیلائٹ ٹھیک ہے اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ فردر cover کریں گے ابھی تو ہم لوگ انہیں hydrogen کے reaction دیکھا ہے اور hydrogen کا الگ الگ میں دیکھا ہے ٹھیک ہے اسے اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ hydrogen halide کو add کریں گے hydrogen halide اور hydrogen halide کے بعد ہم لوگ ساتھ کچھ acids کے reaction بھی دیکھیں گے اس سے اگلے لیکچر میں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ جاتا ہیں لیکن ہم لوگ جاتا شامل ہم لوگ ہم لوگ